نیت کے دوران سنگیت کا آنند میں چلائی گولی پولیس نے کیا گرفتار حاضروں میں شیخ مجاہد اسنبادے آر بی سی چینل کے مادہ ہم سے اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ نیکہ گاؤں امجھور میں ہر سفائرنگ معاملے میں وائرل ویڈیو کے بعد روحتاس پولیس نے پسٹل گولی ضبط کرتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے روتاس اس پی آسیس پھارتی نے جانکاری دیا کہ امجھور تھانا چھتر کے نیکہ گاؤں کے رہنے والے سنجیہ سی کے گھر نیکہ گاؤں میں برٹے پارٹی کے بیچ گوپی بیگھا کے ساجن کمار کے پسٹل سے ہرس فائرنگ نرتکی کے ڈانس کے دوران بیتے فروری میں کیا تھا جس کا ویڈیو وائرل ہونے پر ستیابن کے ساتھ سنجیہ سی تتھا ان کے رشتدار ساجن کمار کو گرفتار کر نیائے کھراست میں بھیجنے کی پرکریہ آج چاری ہے سرکل انسپکٹر امجھور دنے دلت میں ایفیشیشن میں بیٹن کیا گیا جس میں ایسے چھوڑا کیوں اس کو امجھور تتھا امجھور تھانا کے انے پولیس پتادی کاریوں پر میں شامل تھے ان کے دورہ اس ویڈیو کا ستیابن کیا گیا تو پایا گیا کہ 10 فروری 2022 کو سنجیہ سنگھ جو کی امجھور تھانا چتر کے رانے والے ہیں اس کے گھر پر اس کی پوٹی کا جنم دن تھا اور اسی کرم میں اس کے دورہ ایک ناجگان کا کاری کرم بھی آیوجیت کیا گیا تھا اور اس میں سنجیہ سنگھ کا سالہ ساجن کمار جو کی گوپی بھیگا تھانا دیری مخصر کا رانے والا ہے اس کے لائسنسی پیسٹل سے سنجیہ سنگھ کے دورہ اس ساماروں میں ہر سپائرنگ کی گھٹنا کارید کی گئی تھی اس ماملے میں کسی کی حطاحت ہوتنے کی یا کسی کی انجیڑ ہونے کی سوچنا نہیں ہے پرانتو ان کے دورہ ہر سپائرنگ کی کا اپراد اس کے دورہ کارید کی گئی ہے ساجن کمار کے پیسٹل کے ساتھ ساس لائسنس میکزین بھی زبط کیا ہے رہتاس اس پی آسیز بھارتی نے جانکاری دیا کہ پیسٹل لائسنس رد کرنے کے لیے بھی انسانسہ کی جائے گی ساسا رام سے سنتوز کمار دوبے کی ریپورٹ کے ساتھ بنے رہی آر بی سی چانل پر ہم کراتے رہیں گے آپ کو ہر حقیقت سے روح